جس طرح ملک کے اندر جو ایک حالات چل رہے ہیں جب بابری مسجد اور اس کا معاملہ جب وہ ایک بیوادیت معاملہ ہے اور وہ کوٹ کے اندر چل رہا ہے اور جب مسئلہ کوٹ کے اندر چلتا ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں کچھ وہ کریں کس قانون کے تحت پچیس تاری کو وہاں پر دھرم سبا کی جا رہی ہے یہ سوال ہے میرا حکومت سے بھی ہے اور کوٹ سے بھی ہے جوڈیشری سے بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں قانون کی توہین ہے قانون کا لنگن کیا جا رہا ہے جب وہ معاملہ کوٹ میں ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس پر کچھ کریں کیا ہماری طرف سے ہے کسی کی طرف سے کچھ ہوا یہ ہندوستان کی امن پسند عوام کا سوال ہے تو ہندوستان کے ایک بڑی تعداد ہے جو ملک میں اندر امن امان چاہتی ہے اور ایک اچھا ماحول چاہتی ہے ان کا سوال ہے کہ یہ لوگ کس قانون کی طرف وہاں پر کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہی کی ایڈیالوجی کی انہی کی سیم منٹیلٹی کی حکومت ہے وہ حکومت سے سوال کر رہے ہیں بھئی اہدزہ کے اندر کوٹ تو ہے نہیں نہ اہدزہ کے اندر پارلیمنٹ ہے آپ جا کے پارلیمنٹ کا گراہ کریں جب چار سال ہوگا اس حکومت کو چار سال تک اس پر کوئی ریکشن نہیں ہوا کوئی وہ نہیں ہوا جیسے ہی الیکشن کریب آتا ہے ان کو راماندین کا مددہ آتا ہے سامنے دوہزار انیس کا لوگ سبا کا چناؤ ہے یہ اس طرح کے کارے کرم کر رہے ہیں ان کے لوگ کر رہے ہیں گھنگھن کے اور یہ لوگ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں ابھی تک کسی اوٹھارٹین نے کوئی اس پر سوال لیا کوئی جواب نہیں ہے سامنے دوہزار یہ سپریم کورٹ کا اوماں نا نہیں ہے جس طرح کسی کارکرم چلا رہے ہیں وہاں پر ادھہ میں تو کورٹ کی کہیں مطلب جو ہے کہیں نہ کہیں کورٹ کا اولانگن کر رہے ہیں آپ سمدھ رہے ہیں کسی لوگا اولانائز کر رہے ہیں وہاں پر بھائی آپ میڈیا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ پوری اس علاقے کے لوگ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ چاہے کسی دھرم کیا کسی طبقے کے ہوں وہ کہیں نہ کہیں دہشت میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں در کے جانے لوگ اپنے گھروں میں راشن نکھٹا کر رہے ہیں کہ کہیں ماہول خراب نہ ہو جائے اور ان کے امیلے کھولیاں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ کہ ہم بان میں جیسے ماہول دوبارہ کریں گے کہ یہ شبہ دیتا ہے ابھی تک سرکار میں ابھی تک چیف رنسل نے اس پر کیوں نہیں سنگانے ملیا ہماری ڈیمانڈ ہے سرکار سے کہ اس کو فوراً سنگان ملے اور اگر کہیں ماہول خراب ہوتا ہے ملک کا تو اس کے لئے پورے طور پر دیش کی اور پردیش کی حکومت ذمہ دار ہوگی اور پھر اس کے بعد ملک کے جو ماہول خراب ہوگے ان کو اس کے لئے ذمہ داری لینی پڑی بلکہ آپ دیکھیں دیش کے اندرس پر کوئی پچھائی نہیں پورے دیش میں کوئی بے پچھے تو وہ چھات رہے ہیں اس دیش کی تو ہم لگ 20 دے سٹوینت لیڈر آف تو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں پورے ملک سمر پاس فون آ رہے ہیں آپ کا کوئی پرتنی دی پرتنی دی کوئی سی ام یا پی ام سے ملنے جائے گا ابھی ہم لگ پہلے لیٹر لکھ رہے ہیں سوال جاؤب کر رہے ہیں ہم لیٹر لکھیں گے ساری آثورٹیز کو ہم چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی لکھیں گے پاولی مناتے ہیں تمام اتصوہ مناتے ہیں تو اس کو لے کر کیا کہیں گے کہاں دی پاولی مناتے ہیں آیودھا میں فیضاباد کا نام آیودھا کر دیا ہے تو اس پہ کیا پرتکریہ ہے آپ کی بلکل آپ یہ دیکھیں نا جس وعدوں کو لے کر امت یہ سرکار میں آئی تھی اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا جب یہ ظاہر ہو چکا کہ سارے چیزوں پر یہ وفل ہے